اسلام ایکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں احسان ٹی وی اور میں ہوں آپ کا دوست محمد احسان یہ رات اپنے سیاہ پنجوں کو جس قدر بھی دراز کر لے میں تیرگی کا غبار بن کر نہیں جیوں گا مجھے پتا ہے کہ ایک جگنوں کے جاگنے سے یہ تیرگی کی دبیز چادر نہیں کٹے گی مجھے خبر ہے کہ میری بے زور ٹکروں سے فصیل دہشت نہیں ہٹے گی میں جانتا ہوں کہ میرا شعلہ چمک رزق غبار ہوگا تو بے خبر یہ دیار ہوگا میں روشنی کی لکیر بن کر کسی ستارے کی مثل بکھروں گا بستیوں کو خبر نہ ہوگی میں جانتا ہوں کہ میری کم تاب روشنی سے سہر نہ ہوگی مگر میں پھر بھی سیاہ شب کا غبار بن کر نہیں جیوں گا کرن ہو کتنی نحیف لیکن پھر بھی وہ ترجمہ ہیں کہ روشنی کا وجود زندہ ہے اور جب تک کہ روشنی کا وجود زندہ ہے رات اپنے سیاہ پنجوں کو جس قدر بھی دراز کر لے کہیں سے سورج نکل پڑے گا دوستو اس غزل سے ہی داستان ہیں اسلام کے ہر بہادر جنگجو کی جو کمزور ہی کیوں نہ ہو لیکن اس امید کی کرن کو لے کر ضرور چلتا ہے کہ آخر حق کی فتح کا سورج ضرور نکلے گا تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ایک عظیم اور بہادر جنگجو کی داستان جنہیں اردو تاریخ نورگل کے نام سے جانتی ہے اور ان کا اصل نام ترگت آلپ ہے دوستو ترگت آلپ کا شمار سلطنت عثمانیہ کے بنیادی جانساروں میں ہوتا ہے وہ ارتوگرل کے سچے دوست ساتھی اور ہمدرد تھے ارتوگرل کی وفات کے بعد ترگت آلپ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمانی اول کے بھی وفادار رہے اور حکومت میں ان کے معوائن تھے انہوں نے ایک سو پچیس مرس کی لمبی عمر پائی اور آخر وقت تک میدان جنگ میں سرگرم رہے بچپن میں منگولوں نے ان کے والدین کو شہید کر دیا اور ان کی بیوی کو جلا دیا گیا تھا ان کا ہتھیار ان کا مشہور کلہارہ تھا وہ واحد جنگجو ہیں جنہوں نے تلواروں اور نیزوں کی بجائے کلہارے کو اپنا ہتھیار بنایا ترگت آلپ کو ابتدائی ادوار میں سلیبی فوج نے قید کر لیا اور ان پر بے تحشہ سختی کی گئی کہ کسی طرح ان کو ایسائی بنا کر سلیبی فوج کا سپاہ سالار بنا دیا جائے مگر دنیا کی کوئی بھی طاقت اس مرد مجاہد کو اپنے ایمان سے نہ پھیر سکی نورگل نے ساری عمر تلوار کے بغیر کلہارے کو اپنا ہتھیار بنایا اور ترک دنیا کو یہ عظیم مرد مجاہد یا اللہ کہہ کر کلہارہ گھماتے تو دشمن کے پر ہچے اڑتے تھے اور کوئی بھی کافر جو اس کلہارے کی زند میں آتا اس کی اگلی منزل جہنم ہی ہوتی تھی نورگل دنیا کا سب سے زیادہ عمر جہاد کرنے والا مجاہد تھا جو مسلسل ایک سو پچیس سال میدان نے جنگ میں رہا اور اپنے آخری سانسوں تک دشمن کے سامنے زیسہ پلائی ہوئی دیوار بنے رہے ترگت آلپ کا ہتھیار ان کا معروف کلہارہ تھا جو اب ترکی کی اجائب گھر کی زینت ہے کلہارہ بانوے سانٹی میٹر طویل اور سونہ سو پچاس گرام یعنی ایک کلو چھے سو گرام وزنی تھا بنصری سٹیل سے یہ کلہارہ دو تھاری تھا دستہ میں چمڑا لگا ہوا تھا ان کا کلہارہ مشرق و مغرب میں اب تک کا سب سے مضبوط کلہارہ مانا جاتا ہے تیرہ سو تئیس عیسوی میں ایک سو پچیس سال کی عمر میں ترگت یعنی نورگل نے کفار کے خلاف جنگ لڑتے لڑتے جہاں میں شہادت نوش کی یہ عظیم خانہ بدوش مجاہد جب اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس کا احساسہ صرف اور صرف اس کا کلہارہ تھا ان کا مقبرہ ترگت آلپ گاؤں آنی گول ترکی کے قبرستان میں واقعہ ہے ارتگرل غازی کے مزدار کے باہر ترگت آلپ کے نام سے منصوب ایک عزازی قبر بھی بنائی گئی ہے 1877 میں روز کی ترکی جنگ 1877 سے 1878 کے دوران موجودہ بلغاریہ کے مسلمانوں نے ایک شہر بسایا جس کا نام سلطان کے مشورہ سے ترگت آلپ کے نام پر رکھا گیا بے شک یہی وہ لوگ تھے جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نام مال غنیمت نا کشور کشائی دوستو یقیناً آپ کو آج کی یہ چھوچی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ رامہ ای غازی ارتگرل کے بارے میں مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دوا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے مزید نئے آنے والی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ